خلق الموت والحیاء لیبلوکم ایوکم آسن و عملہ ہم نے زندگی کس لیے دی؟ کمانے کے لیے خانے؟ کروڑ پتی عرب پتی بننے کے لیے؟ مرشکیزوں پر ہوا کھانے کے لیے؟ لیبلوکم ایوکم آسن و عملہ تاکہ میں تمہاری آزمائش کروں امتحان روم ہے اجزام روم ہے تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو جس کی تین تفسیر کی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں کون حرام فیل سے بجتا ہے اور کون نہیں بجتا نمبر دو لیبلوکم ایوکم اتم و اقلم و فاہمہ تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم انٹرنیشنل کردے بے وقوب ہو یا اپنی وطن آخرت سے غافل نہیں ہو کر اقلمند ہو ایوکم اتم و اقلم و فاہمہ تمہاری اقلمند ہو یا بے وقوب ہو کہ نیشنل یہاں کے نہیں ہو پردیس میں زندگی تباہ کر کے وطن میں جا کے کنگال اور بلکل بھنگی بن گئے اور آخرت کی پٹائی عذاب میں مبتلا ہو گئے نمبر تین ہم اس لئے زندگی دیا ہے تاکہ میں تم کو دیکھوں کہ تم میری فرما برداری میں کس قدر سریع و رسائر ہو کس قدر تمہاری رکھتا تیز رکھی کتنا تم گناہوں سے بھاگتے ہو اور بس لے ہو اور کس قدر ہماری عبادت پر حریص رہتے ہو کہ بات دیکھو اور اللہ تعالیٰ عزیز و غفور ہے یہ ہم اللہ معلوسی روح المانی میں لکھتے ہیں کہ عزیز کیوں نازل کیا کہ زبردست طاقت والے ہیں اگر ہم بخش دیں تو ہماری مقصرت کی قدر کرنا کیونکہ زبردست طاقت والا جب بخشتا ہے تو اس کی معافی کی قدر ہونی چاہیے اقلا کیوں کیوں کیونکہ اگر کمزور آدمی معاف کر دیں تو آپ کہتے ہیں تو آپ ہمارا کیا کر سکتے ہیں آپ کو تنفس ہے سانس کی بیماری ہے تو اٹھ کے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تم میرا کیا کر لوگے اوگے کھینس یہ ٹھنگا لو لیکن اگر تم کو طاقتور محمد علی کھلے بہت بار طاقتور معاف کر دیں تو آپ شکریہ آدھا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں عزیز میں اس لیے نازل کر رہا ہوں تاکہ میں جس کو بخش دوں میری مقصرت کی قدر کرنا کیونکہ میں زبردست طاقت رکھتا ہوں جہنم میں ڈالنے کی طاقت ہے تو میں ہر عذاب کی طاقت رکھتا ہوں اس لیے مقفرت کی شفت بعد میں نازل کی تاکہ تمہیں قدر و قیمت والو ہو میری بخشش کی کہ بہت بہت طاقت والے اللہ سے تم کو آن مقفرت مل رہی ہے اگر ایک لاکھ بندر کسی سیعہ کو معاف کر دیں لیکن شیر غرہ رہا ہے آپ کو قدر نہیں ہوگی آپ بندر سے کہیں اپنی معافی اپنے پاس رکھو یہ شیر مجھے معاف کر دیں تب میں سمجھوں گا کہ وہ تمہارے اندر طاقت طاقت انتقام نہیں ہے شیر ہمیں چیز بھا سکتا ہے طاقت والا ہے تو معلوم ہوا کہ بڑی طاقت سے معافی جو ہے قابل قدر ہے اللہ تعالی نے اپنی صفت و مقفرت کو نہائیسی قدر قیمت کے لیے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے صفت عزیز کو مقدم فرمایا کہ زبردست طاقت والے کی طل سے تمہاری مقفرت وہو رازیز و غفور